بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز تو کیسے آپ میں لگے فسل و کرم سے آپ لوگ کی دعاوں سے الحمدللہ الحمدللہ بالکل ٹھیک اور دعا کرتی ہوں گا اللہ تعالی ہم سب کو بلکل ٹھیک رکھے خوش رکھے باد رکھے آزمایہوں سے بچائے بیماری سے بچائے آمین تو آج بننے والا ہے کچن میں بہت ہی خاص ریسپی کافتے کی تو بہت سے لوگ کافتہ اس لیے نہیں بناتے کیونکہ بینا لسن پیاز کے مینٹوں میں کوفتے کی ریسپی جس کے لئے ہم نے یہاں لیا ہے بیسن اور بیسن کو ہم نے روست کر لیا ہے آپ نے اس کو ہلکی آنس پر روست کر لینا ہے اس کے پاس ہم نے لیا ہے ایک عدد یہاں پین اس میں کیا شامل کرنے والا ہے اور مینٹوں میں کیسے جو بینا لسن پیاز کے مزیدہ دلیشیس کوفتہ کڑی آپ تیار کر سکتے ہیں چلیں آپ کو بتاتے ہیں ٹوماٹر کی ہم نے کٹنگ کر لیا اسی کے ساتھ ہم نے یہاں شامل کر دیا ہے کوکنگ اویل جو بھی آپ کے پاس اویل استعمال کرتے ہیں وہ لے لیجئے گا اس میں جائے گا ایک سبس الیچی ایک تاجینی کا پیس ایک دیس پتہ اور کالی مرچ جائیں گی اور ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سا زیرہ آپ نے شامل کر دیں اس کو کرانے تک آپ نے پکانا ہے ایک عدد سرخ مرچ اور ایک بڑی الیچی ان ساری چیزوں کو آپ نے ایک ساتھ پکارنے فرائی کرنے خوشبو آنے تک اس کے بعد اس میں جائے گا ایک کھانے کا چمچ دنیا پاورڈر 1.3 ٹی سپون حلدی پاورڈر 1.5 ٹی سپون سرخ میچ سرخ میچ کی مقدار کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کلرنگ چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو شمیری سرخ میچ جواب استعمال کریں گے اس کے بعد اپنے اس مسالہ کو پکانے کے بعد ٹوماٹر کی پیوری شامل کر دیں چاہے تو یہاں آپ ٹوماٹر کو گریٹ کر کے بھی شامل کر سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ اس کی پیوری بنا لیجئے گا بس مسالہ جات کے ساتھ ٹوماٹر کو ہم نے اچھے سے پکا لیا جب تک اویل اس میں سے ٹوٹی طور پر الہیدہ نہیں ہو گیا اس کے بعد ہم تھوڑا تھوڑا سا یہاں پانی شامل کریں گے ایک سے دو دف اور اس کو اچھی سے مصید پکائیں گے جب تک خشبون آ جائے لاس میں اس میں جائے گی سوم جو کہ آپ کے سر کے لیے بہت اچھی ہے آئی سائٹ کے لیے بہت اچھی ہے تو اسی کے ساتھ ہم نے لیا ہے یہاں دو دل سبز مچ سبز مچ کو آپ نے باریک باریک کٹ لینا ہے مطلب کہ یوں کٹ لگانے کے بعد فردہ چوبہ ہم کینچی کی مصید کی جلدی سے کٹنگ کر لیں گے یہاں جتنا باریک کرنا چاہیں اتنا باریک کر سکتے ہیں کینچی کی مصید اثر ویز آپ کو بہت افعہ پرابلم بھی ہو جاتی ہے مصالے کے اچھی طرح سے پکنے کے بعد ہم نے یہاں ہاف کپ دہی شامل کر دیا میں نے گھر کی بنی رہی دہی شامل کی اگر آپ کے پاس مارکٹ کی بنی ہوئی ہے تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن ٹیسٹ کر لیجئے گا کہ زیادہ کھٹی نہ ہو اس کے بعد لاس میں ہم نے تھوڑی سبز مچ شامل کر دی سبز مچ شامل کرنے کے بعد اپنے سو کور کر دینا اور دم پر پکانا ہے بس چند ہی سیکیند یوں ہم جلدی سے آپ لوکی لیں گے لوکی کو ہم جوہو کر لیں گے جیسے آپ قدو بھی کہتے ہیں جیسے آپ دودی بھی کہتے ہیں تو باس اسے جوہو آپ کرش کر لیجئے گا اور یہاں یہ دیکھیں ہم نے مصالے کو اچھی سے بکا لیا ہے اچھی سے خشبو بہت اچھی آ رہی ہے ماشاءاللہ سے لوکی کو ہم نے اس طرح سے کرش کر لیا ایک دم باریک باریک جوہو اس کے ہم نے سلائسز بنا لیا ابھی ہم اس کے بال بنائیں گے اور اس میں سے سارا پانی جوہو مچور دیں گے اس کے بعد ہم نے یہاں لاس پی جوابت ادرک کے دو چکرے شامل کر دی ہیں اور ساتھ ہی ہم نے یہاں بیسن شامل کیا ہے جہاں آپ ایک سلطہ کھانے کے چمچہ اور بیسن کے استعمال کریں گے اس کو اچھ سے اپنے بونا جب تک پانی ریدہ نہ ہو جائیں اس کے بعد آپ نے کڑی کے لیے یہاں پانی شامل کر دینا ہے کڑی کو ہم کور کر کے پکنے دیں گے تب تک ہم چلی سے کفتے کی تیاری کرتے ہیں تو چلیں جس میں گیا اجوائن تھوڑی سی سرخ میچ چلی گئی اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جائے گا سیرا پاودر وان اوہ تری دو سپون اور دو چار چھوٹکی حلدی اور تھوڑا سا ٹیس کے مدابق نمک شامل کر لیجئے گا تھوڑی سی سبس میں شامل کر لیجئے گا اور دنیا کے چند پتے بری کٹ کے ایک ہاف چوہو آپ لیمان لینے اگر جوسی اگر جوسی نہیں ہے تو فل لیمان آپ اس میں جوڑ لیجئے گا اس کے بعد ہم یہاں شامل کریں گے بیسن بیسن آپ نے تقریباً تین سے چار کھانے کے جمعہ شامل کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکسنگ کچھ اس طرح سے آپ نے کرنا ہے کہ اچھے سے آپ نے اس کو گھون دینا ہے سموتھ آپ نے اس کا مکسٹر تیار کر لینا ہے ساتھی ساتھ ہم نے دیا یہاں ایک ادت پین اس میں کیا آئل آئل کے گرم ہونے تک ہم جلدی سے کوفتے تیار کر لیتے ہیں کوفتے کا سائز چھوٹا یا بڑا آپ کر سکتے ہیں اپنی مرسی کے مطابق بس اب جلدی سے ہم کوفتے کو تیار کر لیتے ہیں اس طرح سے اگر آپ کوفتے بنائیں گے تو بہت ہی دلیشس ہوں گے آسان تو ہیں ہی دیفینیٹلی آپ نے ساری ریسپی تیار کر لینا ہے لیکن اس طرح سے کوفتے بنانے کا بہت زیادہ فائدہ یہ ہے بینہ لسن پیاس کے بینہ کسی آپ جلدی سے ممنٹو میں کوفتے تیار کر سکتے ہیں تو بس کڑی ہماری آلموز تیار ہے ابھی ہم اس میں کوفتے رکھیں گے اور کوفتے فرائی کرتے کرتے ہم جو وہ ساتھ ہی ساتھ رکھتے جائیں گے اپنے آج کی کڑی میں اس کے بعد ہم اس کو دم پہ بکائیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ تک جسے کوفتے میں اچھے سی فلیور آ جائے گا کڑی کا اور کڑی میں فلیور آ جائے گا کوفتے کا تو بس لاس پہ ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا سبستنیا تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کی سپیشل کڑی ہو چکے تیار اسی کے ساتھ ہمیں چاہت دیجئے اپنا کیا رکھی گا اپنے گربلوں کا کیا رکھی گا سرونگ پلیٹ کی طرف چلتے ہیں خوش رہیں آبات رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں ڈیر سری دعاوں کے ساتھ آج کی سپیشل ریسپی کے ساتھ ہم بھوتے آپ کو آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ